ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو تیس جون دو ہزار نو کو کینیڈا کے شہر کنگسٹن میں ایک آدمی محمد شافیہ اس کی بیوی دوبا اور ان کا بیٹا حامد پولس چیشن میں موجود تھے یہ لوگ شدید پریشان تھے شافیہ کی تین بیٹیاں اور اس کی پہلی بیوی رونہ لا پتا تھے شافیہ کی مطابق یہ لوگ نیاگرہ فالس کی سیر کرنے آئے تھے اور دو الگ الگ گاڑیوں میں موجود تھے لیکن ان کی دوسری گاڑی کہیں غائب ہو گئی جس میں اس کی تین بیٹیاں اور پہلی بیوی رونہ موجود تھے دوستو محمد شافیہ اگوانستان میں پیدا ہوا تھا اس آدمی کا دماغ کاروبار میں کافی چلتا تھا 1979 میں اس کی شادی رونہ آمیر سے کابل میں ہوئی تھی لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور پھر اس آدمی نے دوسری شادی کر لی اس کی دوسری شادی طوبہ محمد سے ہوئی تھی جس کی عمر سترہ سال تھی طوبہ سے شافیہ کے سات بچے پیدا ہوئے 1992 میں اگوانستان میں سیول وار جاری تھی اور شافیہ اپنی دو بیویوں اور سات بچوں کے ساتھ دبائی شفٹ ہو گیا یہاں اس نے گاڑیوں اور پراپرٹی کا بزنس شروع کر لیا اور بہت جلد یہ آدمی دولت مند ہو گیا اس وقت شافیہ نے کینیڈا شفٹ ہونے کا پلان بنا لیا کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں موجود تھا یہاں بھی قسمت اس پر مہربان تھی شافیہ نے انپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر لیا کینیڈا میں اس نے نو لاکھ ڈالرز کا ایک آلی شان گھر بھی خریدا لیکن اب اس کی تین بیٹیاں زینب سہر اور گیتی اور اس کی پہلی بیوی رونہ غائب ہو چکے تھے دوستو پولیس کو بہت جل وہاں ایک نہر سے ان کی گاڑی مل گئی اس نہر کو کنگسٹرن ملز لاکس کہتے ہیں اس گاڑی میں چار عورتوں کی لاشیں تھیں یہ شافیہ کی تین بیٹیاں اور اس کی پہلی بیوی رونہ تھے شافیہ کی فیملی کے چار لوگ مارے جا چکے تھے لیکن دوستو ان کی یہ گاڑی اس نہر میں کیسے پہنچی یہ ایک ایسا کیس ہے جس نے کینیڈا کو ہلا کر رکھ دیا تھا دراصل جب یہ فیملی پولس چیشن میں تھی تو تب ہی پولس کو ان پر شک ہو گیا تھا شافیہ اپنی مری ہوئی بیٹیوں کے مطالق سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا اور بہت جلد پولس کو یہ بات پتا لگ گئی کہ شافیہ نے اپنے بیٹے حامد اور اپنی دوسری بیوی طوبہ کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیٹیوں اور پہلی بیوی کو قتل کر دیا ہے پولس یہ بات جان کر شاک تھی لیکن یہ سب ہوا کیسے دوستو شافیہ کی تین بیٹیوں کے نام زینب، سہر اور گیتی تھے ان تینوں کا اکثر اپنے والد سے جھگڑا رہتا تھا شافیہ کو اپنی بیٹیوں کا گھر سے زیادہ بہار نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے اس کی تینوں بیٹیاں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی یہاں تک کہ دو ہزار آٹھ میں شافیہ نے اپنی بڑی بیٹی زینب کو دس مہینے کے لیے اس کے کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ یہ کینیڈا میں ہی ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی شافیہ کے ساتھ اس کے بیٹے حامد کی بھی اپنی بہنوں سے نہیں بنتی تھی زینب سے چھوٹی بہن سولہ سال کی سہر بھی انہی باتوں کی وجہ سے پریشان تھی اس کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس نے اس کی شکایت اپنے سکول کے پرنسپل سے بھی کی اس آدمی نے شافیہ کے گھر سوشل سروس ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجا لیکن یہ تینوں بہنیں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس وقت ان کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلا شافیہ کی چھوٹی بیٹی گیتی کا بھی یہی حال تھا ایک دن یہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک مال گئی ہوئی تھی اور گھر لیٹ آئی اور بس اتنی سی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کو مارنا شروع کر دیا یعنی اس فیملی کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن یہاں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا یہاں تک کہ دو ہزار نو میں زینب اپنے گھر سے بھاگ کر ایک ومن شلٹر میں پناہ لینے بھی پہنچ گئی تھی دوستو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حامد اپنی بہنوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینا شروع ہو گیا اور یہی سے وہ کچھ ہوا جس کو سوچ کر بھی انسان کی روح کام چائے شافیہ اور اس کے بیٹے حامد نے ایک پلان بنایا انہوں نے نیاغرہ فالس جانے کا پروگرام بنایا لیکن یہ ظالم انسان دراصل اپنی تین بیٹیوں اور پہلی بیوی رونہ کو قتل کرنا چاہتا تھا یہ لوگ دو گاڑیوں پر ایک نہر کے ساتھ جا رہے تھے کہ شافیہ نے اپنی گاڑی سے اپنی بیٹیوں کی گاڑی کو ٹکر مار دی ان کی گاڑی نہر میں جا کر گری اور چاروں عورتوں کو نکلنے کا موقع تک نہیں ملا حسوسناک بات یہ بھی تھی کہ ان تین بہنوں کی سگی ماں یعنی طوبہ بھی شافیہ کے ساتھ بیٹھی تھی اس نے بعد میں بتایا تھا کہ یہ اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ کچھ کر نہیں سکی دوستو اس حالناک واقعے نے کینیڈا کو ہلا کر رکھ دیا تھا لوگ شوق تھے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹیوں کو اتنی بے رہمی سے کیسے مار سکتا ہے شافیہ اس کی بیوی طوبہ اور ان کے بیٹے حامد کو جیل بھیج دیا گیا جب کبھی بھی یہ لوگ جیل سے رہا ہوں گے تو ان کو کینیڈا سے واپس اغوانستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا شافیہ فیملی کا قتل آج بھی لوگوں کو ہانڈ کر دیتا ہے ایک فیملی جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن شافیہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر لیا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی